گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی وفاقی اور پنجاب حکومت نحال وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ کو خراج تحسین اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ارشد ندیم نے قوم کی خوشیاں دوبالہ کی چالیس سال بعد ملک کو گولڈ میڈل دلوایا وزیراعظم کی ارشد ندیم کو خاندان سمیت اشاہیے کی دعوت ارشد ندیم وزیراعظم ہاؤس میں فیملی کے ہمراہ راحت کا کھانا وزیراعظم کے ساتھ کھائیں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو گاڑی کا توفہ گاڑی کے لیے 92.97 نمبر الوٹ کیا گیا ارشد ندیم نے 92.97 جیولن تھو کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا وزیراعظم مریم نواز نے ارشد ندیم کو دس کروڑ کا چیک پھی دیا وزیراعظم مریم نواز آج ارشد ندیم سے ملنے میاں چنو گئیں گولڈ میڈلسٹ ایتلیٹ ارشد ندیم کی تلمبہ میں معروف مذہبی سکالر مولانا تارک جمیل سے ملاقات ارشد ندیم اپنے والد اور بھائیوں تارک جمیل کی رہائشگاہ پہنچے ارشد ندیم کو دیکھنے کے لیے پورا شہر امڑایا مولانا تارک جمیل کی ارشد ندیم کو شاندار جیت پر مبارک پا مولانا تارک جمیل کی جانب سے ارشد ندیم کے لیے اشاہیے کا بھی احتمام کیا گیا حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کے لیے اپوزیشن کی بڑی بیٹھک عوامی ایشوز پر اپوزیشن جماعتوں کا مل کر چلنے پر اتفاق مولانا فضل الرحمان بیریسٹر گوھر اسد گیسر عمر ایوب شبلی فراز محمود خان اچکزئی کی شرکت سابق نگران وزیر محمد علی درانی کا اپوزیشن جماعتوں کے عزاز میں شائعہ اچلاس میں اپوزیشن جماعتوں کا مشابرت جاری رکھنے کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ کا دورہ برطانیہ موسیر نقفی کی برطانوی ہم منصب یو ایٹھ کوپر سے ملاقات پاکستانی پولس افسران کی برطانیہ میں ٹریننگ کی امور پر گفتگو وزیر داخلہ موسیر نقفی کا کہنا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کیلئے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے عوام کو پرتشدد واقعات پر اکسانے والے قابل مضامت ہیں شہید ڈپٹی کمیشنر پنچگور ساکر بلوچ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئے نماز جنازہ میں گورنر وزیرعالہ بلوچستان گور کمانڈر صدرن کمانڈ اور صوبائی وزراء شریک ہوئے شہید کے جسد خاکی کو سلامی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کے لیے با علاقہ روانہ کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر پنچگور کو مستونگ میں گزشتہ روز فائرنگ کر کے شہید کیا گیا وزیر داخلہ موسن نقبی کی ڈپٹی کمیشنر کا افسوس کا اظہار مستونگ میں گزشتہ شب دہشتگردی کا باقیہ تقریب کاروں کے خلاف سی ٹی ڈی کی کاروائی دو دہشتگرد حلاق سرچ آپریشن چاری مزید فورس طلب کر لی گئی دلاول بھٹو کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے پر شیخ رشید کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا مقدمہ خارج کرنے کا حکم سندھ حکومت نے فیصلے کی خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا پچیس جون کا فیصلہ کلعدم قرار دینے کی استطاع آڈیٹر جنرل کا توشہ خانہ ریکارڈ دینے سے انکار انیس سو نوے سے دوہزار دو تک سرکاری اداروں میں رکھے گئے تہائف کی تصدیق بھی نہیں کی گئی کابینا ڈیویجن کے مطابق توشہ خانہ کا ریکارڈ کلاسیفائیڈ ہے نہیں دے سکتے توشہ خانہ میں جمع کر آئے گئے تمام تہائف سے متعلق فوسٹ انٹری توشہ خانہ سٹاک ریجسٹر اور بینک چالان دینے سے بھی انکار حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے ایف بی آر نے ٹیکس جما کرنے کے بجائے تیرہ سو ارب روپے کی کرپشن کی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور رحمان کی کڑی تنقید کہا سنتکاروں کو بھی حکومت کی تاجر دو سکین پر تحافظات ہیں پیز حمید کے معاملے پر کہا اس پر بات نہیں کرنا چاہتا یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے منشیات کی روک تھام کیلئے تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ ہوں گے کراچی میں سینئر وزیر سندھ شرجیل انعامیمن کی میڈیا سے گفتگو کہا نوجبان نسل کو منشیات سے نہ بجا سکے تو بہت مسئلہ ہوگا منشیات کی روکنے کیلئے اقدامات کر رہے ہیں پاکستان کا ستتروہ یوم آزادی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آدھ شاندار آزادی نائٹ پریٹ ہوگی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسیمونیر آزادی پریٹ کے مہمانے خصوصی ہوں گے کیڈٹس اپنے مقصوص انداز میں ڈرل پریٹ کریں گے مادر وطن کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا بلوچستان جشن آزادی اوپن شوٹنگ چیمپنشپ وزیریالہ بلوچستان نے نمائی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں نامات تقسیم کیے گھڑ سواری اور نیزہ بازی مقابلوں کا بھی شاندار مظاہرہ بلوچ ثقافتی رکس بلوچی چھاپ نے محفل میں رنگ دکھیر دی ہے جشن آزادی میں صرف ایک دن باقی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ مل بھر میں سب سلالی پرچموں کی بہار گہمہ گہمی اروج پر پورا پاکستان آزادی کے رنگ میں رنگ گیا وزیر آباد سے آزادی فلوٹ آج لہور پہنچے گا حافظ آباد میں پانچ سو گز کا قومی پرچم تیار سندھ کے گورنہ ہاؤس میں آج رات آتش بازی کا اعلان لہور میں جشن آزادی کی مناسبت سے لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ الگ سائیکل ریس سو سے زائد سائیکل سواروں نے حصہ لیا ریس کا احتمام پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے کیا تھا آج تیرہ اگرس انیس سو چون کو پہلی بار قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا قومی ترانہ تیار ہونے میں سات سال لگے سات سو تئیس ترانوں میں سے حفیظ جلندری کے ترانے کو قومی ترانے کا درجہ حاصل ہوا آزاد کشمیر کا ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر بھی ابو الاسر حفیظ جلندری نے لکھا بوہرہ عرب اور خلیج بنگال سے منسون ہوایں ملک بھر پر اثر انداز آج بھی ملک کے کئی شہروں میں بادل برسنے کی پیش گئی کل سے توفانی بارشوں کی وارننگ خیبر پختون فور گلگت بلتستان میں سلابی صورتحال کا خدشہ آزاد کشمیر میں موسلا دھار بارشوں کا امکان بارشوں کا سلسلہ چودہ سے اٹھارہ اگست تک جاری رہنے کی پیش گئی امریکی قومی سلامتی کی ترجمان نے ایران کے بڑے حملے سے خبردار کر دیا جان کربی نے کہا کہ ایران کی جانب سے بڑے حملے کیلئے تیار رہنا چاہیے امریکہ اسرائیل کے دفاع کیلئے اسرائیل کو مدد دینے کیلئے تیار ہے ادھر ترجمان پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ حباس راہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا میڈیا رپورٹ کے مطابق کشیدہ صورتحال میں ایراک سے امریکی فوج کے مکمل انخلاق کا امکان ہے فوج کے انخلاق کا بازابتہ اعلان واشنگٹن میں ہوگا مشرق وستہ میں کشیدگی کم کرنے کے لئے برطانوی وزیراعظم کا ایرانی صدر سے ٹیلیفان پر رافتہ برطانوی وزیراعظم سر کیر سٹارمر نے کہا ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے جنگ کسی کے مفاد میں نہیں برطانوی میڈیا کے مطابق وزیراعظم سر کیر سٹارمر نے امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر یورپی اتحادیوں کے ساتھ بھی بات چھیت کی غزہ میں اسرائیل کے ویشیانہ حملے نہ رکھے گولہ باری اور فائرنگ سے مزید 25 فلسطینی شہید مشرقی خان یونس کے ایک گھر پر رات گئے حملے میں دس فلسطینی شہید خان یونس کے مشرقی علاقے سے 75 ہزار سے زائد فلسطینیوں کو جبری بے گھر کر دیا گیا بے یاروں مددگار فلسطینی فٹپات گلیوں میں بغیر خوراک اور پانی کے سونے پر مجبور غزہ میں شہادتیں 40 ہزار کے قریب پہنچ گئیں جنوبی غزہ میں حماس کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا امریکہ نے شیخ خسینہ واجد کی حکومت گرانے کا الزام مسترد کر دیا وائٹ ہاؤس کے درجمان کرائن جین پیر نے کہا کہ بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے الزامات سرسر غلط ہیں شیخ خسینہ واجد کو اقتدار سے ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں بنگلہ دیش کے عوام ہی ملک میں حکومت کے مستقبل کا تائین کر سکتے ہیں برطانیہ میں گزشتہ روز سال کا گرم ترین دن ریکارٹ کیا گیا کیمبرج میں درجہ حرارت 34.8 سنٹی گریڈ تک جا پہنچا یلو وارننگ جاری کر دی گئی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث گزشتہ برس یورپ میں سنتالیس ہزار امباد ہوئی تھی امریکی ریاست کیلیفورنیا اسرائیل اور مشرقی بستہ میں زلزلے کے چھٹکے لاس انجلس میں زلزلے کی شدت 4.4 ریکارٹ کی گئے اردن اور شام میں زلزلے کی شدت 5.5 رہی اسرائیل میں زلزلے کی شدت 5.2 ریکارٹ کی گئے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا 785 سالانہ عرص عرص کا آج تیسرا اور آخری روز قومی زکریہ کانفرنس کی آخری نشست ہوگی کھیلوں کے میدان میں پنجاب یونیورسٹی کا ایک اور عزاز ایشین روئنگ انڈور چیمپینشپ میں تاریخی کامیابی یونیورسٹی کے کھلاڑیوں نے پانچ گولڈ، تین سلور، ایک برانز میڈلز حاصل کیا ایشین روئنگ انڈور چیمپینشپ میں پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی نے نو میڈلز حاصل کیے دنیای کرکٹ کے تیز ترین بولر رابلپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور شوئے بختر انچاس برس کے ہو گئے شاکینی کرکٹ آج بھی بینگلاغ ٹیسٹ میں راہول، ریوٹ اور سچن ٹنڈولکر کا کلین بولڈ نہیں بھولے اور کانوں میں رس کھولتی سوریلی آواز، دلکش انداز پاپ موسیقی کی ملکہ نازی حسن کو بچھڑے چاپس پر رسمیت گئے ممتاز گلوکارہ آج بھی چاہنے والوں کی دلوں میں سندھا